متحدہ عرب امرات میں ہونے والے کل جرائم میں سے پچاس فیصد جرائم میں پاکستانیوں کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے کہ جی اس کی بات ہم دراصل اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ یعنی معلوم ہوا ہے کہ دبائی میں جو کرائم رپورٹ دی گئی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ تقریباً سمجھ لیجئے کہ ففٹی پرسنٹ جو کرائم ہوتے ہیں ان میں پاکستانی جو ہے ان کا ہی نام آ رہا ہے ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کرائم جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئے یو اے ای میں دبائی میں ہر طرح کی کرائم بڑھ گئے ہیں اور اس میں جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں پاکستان کے پاسپورٹ کی ٹکے کیوں کوئی نہیں ہے ابھی پچھلے دنوں میرا ایک دوست گیا تھا انگلینڈ ٹھیک ہے نا اس کو روکا ہے پاکستانی 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 کو عزت نہیں ہے تو اس کا پھر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے سب سے پہلے ہمیں اپنی ہماری جو ایگو ہٹ ہوتی ہے اس کو ہم نے سٹرونگ کرنا ہے جو پاکستانی جاتے ہیں ان لیگل ایکٹیوٹیز میں مبتلاہ مت ہوں ایک اپنا ایک سٹیٹس بنائیں اپنا ایک مقام بنائیں چاہے وہ سعودی عرب ہو چاہے وہ یوکے ہو انگیج کرنا شروع کر دیا جو لوگ میڈلیسٹ ٹرابل کرتے ہیں کہ یہ کیوں جا رہے ہیں مجھے یہ چیز بڑی بری لگتی تھی کہ یہ پاکستانی کو کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈین ہے اور پاکستان کا نہیں بتاتے اس سے تھوڑی سی رسپیکٹ ان کا زیادہ مل جاتی ہے تھوڑی سی نہیں تھوڑی سی زیادہ مل جاتی ہے رسپیکٹ دی انڈیا کا جو ویزا ہے ضبíre میں مانا جاتا ہے سعودیا میں مانا جاتا ہے اٹلی میں مانا جاتا ہے نوے فیصد جو بیگرز ہیں سعودی عرب میں پاکستانی ہیں اب یہ پتہ چلا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو پاکستانی ہیں جو اس وقت وہاں پہ یو ای میں پچاس فیصد جو کرائمز ہیں اس میں پاکستانی انوالو ہیں دیکھ کے افسوس ہی ہوتا ہے کہ یہ نوبت آگئی ہے بھئی کہ لٹریلی برنگ پہ ہے کہ اب آر یا بار یہ یا تو چلے گا ملک یا تو نہیں چلے گا نہ جانے پاکستانیوں کو ایسا کیا پرابلم ہے کہ ہر جگہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کرنا ہوتا ہے جس سے کہ نہ صرف ان کا بلکہ پاکستان کا بھی نام خراب ہو نمسکار دوستو جہین پاکستان ایک بار فیٹ دنیا کے سامنے برجت ہوا دنیا بھر کے لوگ پاکستانی سے لوگ پریشان ہو گئے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق جو گلف کنٹری میں کرائم ہو رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق اس میں سے 50% لوگ پاکستانی ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 10 کرائم ہوتے ہیں گلف کنٹری میں تو اس میں سے 5 کرائم پاکستانی کرتے ہیں انہی سب کو دیکھتے ہوئے UAE اور سعودی کے سرکار نے پاکستان کی سرکار کو دھمکی دی ہے کہ ایسے سنکی اور بھیق مانگنے والے پاکستانی یہاں مت بھیجو یہ ریپورٹ دیکھ پاک میڈیا تلمیلہ اٹھا اور بول رہا ہے کہ ہم پاکستانی ان سب کام میں نمبر ون ہوتے ہیں دنیا بھر میں جا کے ہم اپنی بھیجتی کراتے ہیں اس سے پہلے بھی ایک ریپورٹ آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ سعودی عربیا میں جو 90% بکھاری ہیں وہ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں لیٹرلی 90% بکھاری پاکستان سے ٹریننگ لے کے سعودی عربیا میں بھیگ مانگنے کا دھندہ کھول دیا تھا اور جو ان کا شلانہ کمائی تھا وہ دیکھ کے پوری دنیا ہیران ہو گئی تھی ان کی کمائی پاکستان کے ڈیفنس بجٹ سے بھی دو گناہ زیادہ تھا انہی سب کو دیکھتے ہوئے گلف کنٹری نے پاکستان کو ویزا دینا کم کر دیا ہے ویڈیو سرو کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں دوستو پاکستان کے اندر آئے روز کوئی ایسی خبر ضرور ملتی ہے جسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سوشل ڈی جنریشن پروسس سے ہم گزرنے ہیں مطلب سوسائیٹی جو ہے وہ مورالی اتنا کیسے نیچے جا سکتی ہے اب سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی آن اوورسیز پاکستان کے اندر جو ہمارے سیکیٹری ہیں اوورسیز پاکستان انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو سعودی عرب کوئیت قطر نے یہ پاکستانیوں کو کہا ہے کہ پاکستان جو ہے پاکستانی جو وہاں پہ رہتے ہیں وہ ان کا جو بہیویر ہے وہ اپروپریئٹ نہیں ہے اب کوئیسن یہ ہے کہ نوے فیصد جو جو بیگرز ہیں سعودی عرب میں پاکستانی ہیں اب یہ پتہ چلا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے جو اس وقت وہاں پہ یو ای میں پچاس فیصد جو کرائمز ہیں اس میں اوورسیز پاکستانی انوالو ہیں پچاس فیصد کرائمز یعنی کہ پچاس فیصد کرائم کے اندر یعنی کہ اگر یو ای کے اندر دس کرائم کرائم ہو رہے ہیں تو پانچ کرائم پاکستانی کرتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ منسٹری آف فارن افیرز نے ایک ڈیٹا جو ہے وہ ریلیز کی ہے اور جس کی وجہ سے جو پاکستانی سٹیزنز ہیں ان کے لیے ویزاز نہیں ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی سعودی عرب یو ای قطر کوئیت ہمارے لوگوں کو ویزا نہیں دے گا ہم چیختے ہیں اچھا جی انڈینز کو کیوں اتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش کو کیوں سپورٹ کیا جا رہا ہے دوسرے ملک کو تیسرے ملک کو کیوں سپورٹ کیا جا رہا ہے اتنا لمبا چڑا اور ہمیں کیوں نہیں کیا جا رہا ظاہری بات ہے پاکستانی پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے تو یہ مسلمان بھائی ہیں یہ ہمیں کیوں انگیز نہیں کرتے بھئی مسلمان بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی زندگیاں آرام کر دیں آپ ان کی زندگیاں مشکلات پیدا کر دیں اب کوئسن یہ ہے کہ گلپ کوپریشن کانسل یہ جو جی سی سی ہے یہ جی سی سی کے جتنے بھی سٹیٹس ہیں یہ یہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے پہلے یہ کشمیر کے مسئلے کو بڑا اٹھاتے رہے پھر یہ ہماری جو فینینشل نیڈز ہیں ان کو یہ پورا کرتے رہے پھر انہوں نے ہمارے لوگوں کو نوکریاں دی جس سے تقریباً اس وقت بارہ رب ڈالر سے زیادہ ریمیٹنسز پاکستان آ رہی ہیں ٹویل بلین ڈالر سے زیادہ ریمیٹنسز پاکستان آ رہی ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں اگر یہ ریمیٹنسز پاکستان نہ آئیں تو پاکستانیوں کو پتہ چل جائے کہ جنہوں نے کس پاوک دیے اور یہ آپ دیکھیں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ میں کبھی ائر پورٹ پہ جانے کا اتفاق ہو تو جو ہمارے وہاں پہ جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے وہاں پہ اب حکومت نے جسے وہ کہتے ہیں نا انگیج کرنا شروع کر دیا جو لوگ میڈلیس ٹرائول کرتے ہیں کہ یہ کیوں جا رہے ہیں مجھے یہ چیز بڑی بری لگتی تھی کہ یہ پاکستانیوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو ورک فورس کے حوالے سے جو ہمارا معاشرہ ہے یعنی کہ ہمارا معاشرہ کی ہمارے ملک کی جو ورک فورس ہے اس کے اوپر پیپل can not trust on the contrary آپ انڈینز کو دیکھیں وہ پڑے لکھے ہوئی ہیں وہ کسی جگہ کرائم بھی نہیں میں involved نہیں ہے یہ ہماری جو سب سے بڑی پروڈکٹ ہے نا اس وقت دیکھیں the biggest product پاکستان had at the moment is human resource اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کی human resource جو ہے وہ human resource ہی ایسی ہے کہ وہ باہر جا کے جھوٹ بھی بولتی ہے چوری بھی کرتی ہے crimes میں بھی involved ہے decently وہ پیسٹ بھی نہیں آ رہی تو مجھے یہ بات بتائیں بنگلہ دیش پاکستان انڈیا نیپال بھٹان یہ سارے سری لنکا ان ملکوں میں سے کن کو چنیں گے ساری کے middle eastern موالے آپ کی عبادی بھی بڑھ گی پھر آپ گالیاں دیں گے یار ساڑے مسلمان پر آنے ہمارا خیال نہیں کرتے یوکے میں یوکے میں بولا جا رہا ہے کہ بہت سے اتنا infiltration ہو گیا ہے پاکستان سے بھی ہوا ہے دوسرا country سے بھی ہوا ہے میں اکیلے پاکستان کو میں نہیں کرنا چاہوں گا کہ وہاں پر ایک وہاں پر جسے بول میں کہ ہارڈ لائنرز بڑھ رہے ہیں اور اس سے سوسائٹی میں problem آ رہی ہے how do you see this بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے کیونکہ ہر نیوز نیوز میں ہر کچھ دن کے بعد کسی نہ کسی پاکستانی کی شکل شکل نظر آتی ہے پاکستانی کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان میں ضروری نہیں کہ پیدا وہ انسان ہوا ہو مگر جیسے پاکستانی ہے پاکستانی آہ بچہ جو یہاں پر پیدا ہوئے ہو نیوز میں حبریں آتی رہتی ہیں I think جہلیت بہت بہت ہے اور unfortunately کچھ پاکستان کے جو لوگ ہیں سارے برے نہیں ہوتے مگر کچھ جو ہیں وہ اس ٹائپ کی حرکت ہے یہاں پر بھی کر رہے ہیں کہ دوسرے issues کو لا رہے ہیں یہاں پر تو of course پھر جو یہاں پر جو انگریز ہیں وہ تو تنگ آئیں گے نا پھر وہ بولیں گے تم اپنے مسئلے یہاں پر لا رہے ہو ہر انسان کے مسئلے ہوتے ہیں ہم multi cultural diverse society میں رہتے ہیں کہ ہر مذہب کا بندہ ہر ملک کا بندہ UK میں رہ رہا ہے تو ہم سب کو ایک ساتھ مل کے چلنا ہے دوسرے کو پرداشت کرنا ہے اگر بار بار دوسرے ملکوں کی problems اب اس ملک میں لائیں گے تو پھر یہاں پر بھی problems ہوں گے تو یہ باتیں لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں and unfortunately کچھ جو عادت ہیں جو پاکستان سے لائیں بری وہ یہاں پر بھی وہ کر رہے ہیں تو انگریزوں کا یہ بلنا ہے بھئی کہ اگر آپ کو ایسے ہی ملک میں رہنا تھا جہاں پر corruption ہو جہاں پر violence ہو تو اپنے ملک میں جا کے رہو یہ first world country ہے یہ third world country نہیں ہے یوں کہ اب اس کو third world کیوں بنا رہے ہیں تو unfortunately وہی گھمپر کے بات آتی ہے کہ تربیت پر میں ایک بولوں گی کہ چلو اب بھلے آپ پڑے لکھے نہ ہو ایک سمجھ ہوتی ہے ایک تربیت ہوتی ہے جو بچوں کو دیں تربیت میں بھی بہت کمی ہیں جس ٹائپ کی تربیت اور باتیں ماں باب اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں اور سکاتے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے بھار بھی وہ باتیں نہیں ہیں جس سے انسان دوسرے انسان کے ساتھ خوشی سے ملاب سے رہ سکتا ہے جیسے دوسرے مذہب کی لوگوں کے ساتھ tolerance نہیں ہے بالکل بھی بلکہ lack of tolerance سکاتے ہیں کہ اچھا کسی نے کچھ بولا تو بالکل بھی برداشت نہیں کرنا یہ نہیں سکاتے کہ نہیں برداشت کرو ہمیں ایک ساتھ رہنا میں مل کے رہنا ہے ہر انسان جیسے کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ شاید پھر مذہب کا وہ ہو کہ اگر سب جگہ لوگ پروبلم کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے مذہب کے وجہ سے ہو کہ ان کے مذہب میں ایسا ہو افکر اچھے بھی مسلمان ہوتے ہیں اچھے بھی پاکستانی ہوتے ہیں مگر لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہے بھائی کیونکہ وہ تو باہر سے دیکھتے ہیں ان کو کیا پتا کہ اندر کونسی باتیں ہو رہی ہیں ہم باہر باہر کسی کو کنٹرول تھوڑی کر سکتے کہ انسان کیا سوچے تو ہمیں تھوڑی بہت خود بھی ذمہ داری لینی چاہیے کہ اگر اتنا کچھ پینشن چل رہی ہے ملکوں میں صرف ایک ملک میں نہیں ساری یورپ کے ملکوں میں اور بہت سارے دوسرے ملکوں میں بھی ٹاپک سے پاکستانیوں کو لے کے